بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھی زندگی بھی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی فرینڈز ہم جس ٹوپک پر آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت جردیس علیہ السلام کے بارے میں ہے اس سے پہلی ویڈیو میں بھی میں نے حضرت جردیس علیہ السلام کے بارے میں کو کانٹینیوز کرتے ہیں اس دفعہ بادشاہ نے آپ کو آگ میں جلا کر راک کے دو حصے کر کے کچھ راک دریاں میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی لیکن اللہ کو تو بادشاہ کی ہدایت مطلوب تھی اس لیے اس مطبع بھی آپ کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں ربانہ کر دیا جب بادشاہ آپ کے قتل سے آجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا گیا پہلے تو بادشاہ نے خود ان سے امتحان لیا جب ان کو خود کامیاب پایا تو حضرت جردیس کے مقابلے کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لائے جائے ہم اس پر 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 کر دم کریں گے اور جس وقت جردیس وہ پانی پیے گا تو جانوروں کی صورت نظر آنے لگے گا بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا انہوں نے اس پر کچھ پر کر دم کر دیا پھر حضرت جردیس علیہ السلام کو بلا کر ان کو پانی پلا دیا آپ نے بسم اللہ پر کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا جادوگر دیکھتے رہے کہ ابھی صورت بدلتی ہے لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور خدا کے فضل سے آپ پر آرام و راحت کے سوا کچھ نہ ہوا یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ جردیس اس وقت آپ کی کیا حالت ہے آپ نے فرمایا میں بہت دیر سے پیاسا تھا خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا سبحان اللہ یہ سن کر سارے جادوگر وہاں سے بھاگے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا تو ہم اس کو ابھی اور اسی وقت مکری اور مچر بنا دیتے لیکن ہمارا مقابلہ تو رب زلجلال سے تھا اسی لئے ہماری طاقت نہ تھی مکری اور مچر بنا دیں ہم ابھی ہو مقابل جو ہمارے آدمی اور مقابل ہو جو رب زلجلال کیا ہماری طاب و طاقت کیا مجال آدمی کے واسطے تیار ہیں اور خدا کے سامنے لاچار ہیں پھر اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جریس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بہت مسکین عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے گزر اوقات کے لئے صرف ایک گائے تھی جو مر گئی ہے اگر آپ اس کو اپنی دعا سے زندہ کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا یہ سن کر آپ نے اپنا اسا مبارک اس بڑیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ میری لکڑی لے جاؤ اور جہاں گائے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پونچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو اے گائے خدا کے حکم سے زندہ ہو جا انشاءاللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی روزت الاسفیہ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ چار ہزار آدمی اور بھی اسلام لے آئے جن کو اس عظالم بادشاہ نے چن چن کر قتل کر دیا افسوس کی شاہ موسل اتنے موجزات اور براہین کاتیہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لیا بلکہ کہنے لگا کہ اچھا یہاں قریب ہی ایک گار ہے اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں اگر تم ان کو زندہ کرو اور پھر وہ تمہاری تصدیق کریں تب ہم ایمان لائیں گے گار کے دروازے پر آپ نے دو رکعت نماز پڑی پھر خدا کی جناب میں عرض کیا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے آپ کے دعا کرتے ہی قبریں سکھ ہوئیں اور ان میں سے نو مرد اور پانچ عورتیں اور تین بچے زندہ ہو کر جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بڑا تھا حضر جیسر اسلام نے اس بڑے سے نام پوچھا اس نے کو قیل بادشاہ بتایا آپ نے اسے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ساری عمر بد پرستی میں گزری تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی آج پورے چار سو سال گزر گئے ہیں مگر جان کنی کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے آپ نے فرمایا مرنے کے بعد ان پر کیا گزری کہنے لگا کہ ہم کو ایک زبردست آدل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر اور باطن دیکھو جب ہمارا ظاہر اور باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بد پرستی کے کچھ نہ پایا حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہریلے کیڑے چھوڑے جائیں اور ان کی روح پر رنجو حزن مسلط کر دو آہ یہ گزب ناک حکم سن کر ہم نے ہر چن ارز کیا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بیجا جائے اب ہم ضرور اپنے عمال کو درست کریں گے مگر درخواست منظور نہ ہوئی اور آج تک ہم ترہا ترہا کے عذاب میں مبتلا رہے یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد کوکیل بادشاہ نے حضرت جردیس علیہ السلام سے ارز کیا کہ آپ کون ہیں جو آپ کی برکت سے خدا ہمیں زندہ کیا آپ نے فرمایا میرا نام جردیس علیہ السلام ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں کوکیل بادشاہ نے جب آپ کی نبوت کا ذکر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر ارز کرنے لگا کہ خدا کیلئے میری شفاعت کیجئے میں کفر و شرک سے تائب ہوتا ہوں اور خدای واحد و لا شریک پر ایمان لاتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرمالے بڑے کی باتیں سن کر شاہ موسل کہنے لگا کہ تُو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اب اس آجیتی سے اپنے باپ داتا کے دین کو چھوڑتا ہے کچھ شرم کر اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تُو بھی دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح نہ کہتا تُجھ کو کیا معلوم ہے اے بدنصیب دیکھ لے گا مر کے تُو حالتِ عجیب ہوگی پیشی جب تیری سرکار میں دو جہاں ہیں دنگ جس دربار میں مجھ سے پوچھ اے نا سمجھ اے بدتمیز واہ فقط اسلام ہوتا ہے عزیز پوجتا ہے جو فقط اللہ کو بس وہی بھاتا ہے عزیزہ کو شرق سے وہ اس قدر بیزار ہے بخشنا مشرق کا اس کو آر ہے حضرت جردیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی تحت سے زیادہ گریہ وزاری اور آجیزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا حقی طالعہ نے اس جگہ سے پانی کا ایک جسمہ پیدا کیا آپ نے ان کو گسل کرنے کا حکم دیا جب وہ لوگ گسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو کلمہ تو ہی تلقین فرما کر حقی طالعہ سے دعا کی جناب باری طالعہ نے آپ کی برکت سے جناب باری طالعہ نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرما کر ان کو جنت میں جگہ انایت فرمائی پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے اب یہ شبہ یہاں نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا یعنی کہ واقعہ سننے کے بعد ہمارے ذن میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے وہ مرنے کے بعد کیسے انہوں نے ایمان قبول کر لیا یا کلمہ قبول پڑھ کے وہ مسلمان ہوگے اس لیے کہ یہ حکم ہماری شریعت کا ہے کہ کافر کا ایمان نزا کے وقت یا مرنے کے بعد مقبول نہیں ہوتا پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا یا تو یوں کہیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ایک موجزے پر مبنی ہے اور موجزہ شریعت کے دائرے سے بات ہوتا ہے گرز یہ کہ اس واقعے کو دیکھ کر بھی بد نصیب اپنی شکاوت پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے بلکہ درجیس علیہ السلام کو حلا کرنے کی مزید کوششیں کی گئیں اب یہ بات تیپ آئی گئی کہ حضرت درجیس علیہ السلام کو فاقی کی تکلیف دینی چاہیے لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگو تاریخ تھا اس مکان میں حضرت درجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا حضرت درجیس علیہ السلام نے وہاں بند ہو کر بڑیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ میں خود دو دنوں سے بھوکی ہوں کل صبح گدائی کے لیے نکلوں گی جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی صبح جب بڑیا بیک مانگنے کے لیے نکلی تو حضرت درجیس علیہ السلام نے چھپڑ کے خوشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی سوکی لکری کو ہری کر دے اور اس میں میٹھے پھل لگا دے اور مجھے خزانہ گیب سے روزی مہیا کر دے چنانچہ آپ کے دعا کی برکت سے وہ لکری سرسر سو گئی اور میٹھے پھل لگ گئے موجزے جرجیس کے دیکھے کوئی کس قدر تھا ان پر فضلے ایز دی جب بڑیا بھیک مانگ کر اپنے گھر واپس آئی تو میوے داردرک اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں وہ اللہ جس نے آپ کو افاق کے اور مصیبت کے گھر میں تازہ میوے کھیلائے پھر کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرا لڑکا اندہ بہرا اور لنگرا ہے اس کے لیے بھی دعا فرما دیں آپ نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماد بحال ہو گئی اور پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک مارگے کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے افاق سے اسی اسنا میں بادشاہ وہاں سے گزرا سرسبز درخت دے کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا یہ اب کہاں سے سرسبز اور شاداب درخت پیدا ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ جرجیس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہے اور وہ یہاں ایک بڑیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہے بادشاہ نے گسے میں آ کر درخت کٹوا دیا لیکن اللہ کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا آ کر مسئلہ سے کام لیتے ہوئے نہایت آجزی کے ساتھ حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آج تک میں نے جناب کو بہت تکلیفیں دی ہیں اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلاح ہو جائے گی وہ یہ کہ فقط ایک تجدہ میرے افلون بودھ کو کر دیں آپ نے فرمایا اچھا ہم تمہارے ساتھ کل بودھ کھانا چلیں گے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹھیرایا آپ نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کی تمام عورتیں آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور کلامِ الہی سننے لگیں کلامِ پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں صبح وعدے کے مطابق آپ بادشاہ کے ساتھ بودھ کھانے کی طرف تشریف لے گئے شہر بھر میں دھوم مچ گئی لوگ تماشے کے لیے جمع ہو گئے جب آپ بودھ کھانے کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہی بھڑیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے ہوئے بودھ کھانے کے دروازے پر کھڑی ہے اور آپ کو بودھ کھانے میں داخل ہوتے دیکھا بڑے گسے سے کہتی ہے کیوں جرجیس کل تک تو تو نبی تھا اور صاحبِ موجزات تھا آج خدا کی عبادت کو چھوڑ کر فتھ پتھر کی عبادت کرے گا آپ نے فرمایا یہ سب مسئلہ پر مبنی ہے تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا بچہ جب آ گیا تو آپ نے بچے سے فرمایا کہ خدا کی حکم سے کھڑا ہو جا اور بودھ کھانے میں جا کر بودھوں سے کہہ کہ تم کو درجیس علیہ السلام بودھ کھانے کے دروازے پر بلاتے ہیں آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں ادا کیے وہ بودھ کھانے میں گیا اور آپ کا پیغام بودھوں کو پنچایا چنانچہ تمام بودھ آپ کا نام سن کر اندے مو گرے اور فوراں سڑ کے بل چلتے ہوئے حضرت درجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے اسی وقت ایک گڑا بن گیا پھر آپ نے تمام بودھوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تم سب اس گڑے میں گر جو چنانچہ تمام بودھ اس گڑے میں گر گئے جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر بھاگنے لگا آپ نے اسے روک کر آواز دی اے شیطان ٹھہر میرے بات سن اتنی مخلوق کو گمرا کر کے تجھے کیا ملا شیطان نے کہا سنیے اے جرجیس میرے دل کا راز کس طرح اور کیوں کر میں آ جاؤں بات جب میں آدم کے سبب روندا گیا آدمی کا کیوں نہ ہوں دشمن بھلا دوزخی ہوا جب میں اس کے سبب کیوں نہ ہو اس پر میرا گیزو گزب کیوں نہ میں دشمن بنوں انسان کا جب لکب مجھ کو ملا شیطان کا اس کو میں مشرک بناؤں گا ضرور اور اسے دوزخ چکھاؤں گا ضرور جب تمام بھت گڑے میں چلے گئے اور زمین ہموار ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ اے جرجیس تُو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا ہے تُو نے تو بتوں کو سزا کرنے کا وعدہ کیا تھا سجدے کے بدلے انہیں حلا کر دیا آپ نے فرمایا پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے یہ تیری گمراہی ہے اس زبردست واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی اس نے باعواز کہا اے لوگو ایمان لاؤ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تُو ایک موجزہ دے کر ایمان لے آئی ہے جبکہ میں نے بہت سے موجزے دیکھے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا اس نے جواب دیا یہ تیری بدبقتی ہے خدا نے تجھے اس نحمت سے محروم کر رکھا ہے گرز یہ کہ بادشاہ گذبناک ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے مناجات شروع کر دی کہ اے اللہ آج مجھے پورے سات سال مصیبت اٹھاتے ہوئے اور بار بار قتل ہوتے ہوئے گزر گئے ہیں اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما اور اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کریں تو میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں بادشاہ کی بیوی کی شہادت ادھر بادشاہ نے اپنی بیوی کے قتل کرنے کا حکم دے دیا پہلے اسے سولی پر رٹکایا پھر اس کے گوشت کو چھوڑیوں سے جدا کیا اس تکلیف میں اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لئے دعا کریں کہ خدا تعالی مجھ پر سے یہ تکلیف اٹھا دے آپ نے فرمایا آسمان کو دیکھو جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہنسی بادشاہ نے پوچھا ایسی مصیبت کے وقت کیوں ہنستی ہے اس نے کہا کہ اس وقت دو فرشتے جنت کا لباس اور جنت کا تاز لیے میرے لئے میرے لئے کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکلے اور وہ اس کو دلہن بنا کر جنت میں لے جائیں ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ حضرت جردیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے دوڑے اور آپ کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا اور اس طرح آپ نے شہادت پائی اٹھتے ہی جردیس کے آیا عذاب کہہ رہے مولا تھا وہ کہ بے حد و حساب شہر بھر میں ہو گئی آفت بپا اب اُلڑتا ہے یہ تختہ شہر کا زلزلہ اور اس بلا کا زلزلہ جس میں پوشیدہ تھا وہ کہہ رہے خدا دم کی دم میں سب تہو بالا ہوئے وحدت ربی سے جو بیزار تھے ایک بدھ بھی ان کے کام آیا نہیں ان سے پہلے وہ ہوئے زیر زمین شہر سارا اس تنہاں پلٹا گیا جیسے دنیا میں یہ بستا ہی نہ تھا مالکِ چودہ تپک کو چھوڑ کر بد سکا کب کہہ رہے ربی سے بشر شہر کا انجام کیا ہوا بتر کیا ملا ہے یہ نتیجہ کفر کا تیرے گسے سے الہی الامان کامپتے ہیں جس سے سب کونوں مکان ہم کو رکھ تو ہیت پر ثابت قدم شرک سے اور کفر سے ناخش ہوں ہم استقامت دے ہمیں توحید پر لذتِ ایمان آجائے نظر کسائے درجیز دیکھیں اور سنیں فکتگی مذہب کی حاصل ہو ہمیں محنتیں راہِ غدا کی سہل ہوں تیرے بندے خاص تیرے اہل ہوں اپنے آجز بندے بندے کا تو ہی تو ہے مشکل کشا حاجت روا تو فرینڈز یہ تھی ہماری آجی ویڈیو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے آج کلوز کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ٹاپک کے لئے اللہ حافظ